ڈیپ فیک معاملے پر حکومت کسی بھی طرح کی لاپروہی برداشت کرنے کی مرد میں دکھائی نہیں دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ مرکزی حکومت نے منگل کو رسمی طور سے سبھی انٹر میڈیٹریز و سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے یقینی بنانے کے لیے کہا ہے کہ ان کے پلیٹ فارمز پر آئی ٹی اصول کے دائرے میں آنے والے مواد کا ہی نشریہ ہو اگر اس کے خلاف برزی ہوتی ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی الیٹرونکس و آئی ٹی وزارت نے سبھی انسٹاگرام و ایکس جیسے انٹر میڈریز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے اپنے ساری فین کو ان کی مقامی زبان میں حکومت کی صلاح کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے کہا ہے اے آئی کی مدد سے بنائے جانے والے ڈیپ فیک ویڈیو کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈالے جانے کا معاملہ بڑھنے کے بعد حکومت نے اس پر روک لگانے کے لیے سبھی پلیٹ فارمز کے ساتھ گزشتہ مہینے میٹنگ کی تھی اس میٹنگ میں بنیت تفاق کی بنیاد پر منگل کو رسمی طور پر مشورہ دیا گیا ہے وزارت نے کہا کہ آئی ٹی قانون کے رول تین ایک بی فائب کے تحت کسی بھی طرح کی غلط خبر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نہیں ڈالی جا سکتی ہے سارف کو غلط ویڈیو میسج یا مواد ڈالنے سے روکنے کا کام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا ہے تاکہ اس سے دیگر سارف کو نقصان نہ ہو پلیٹ فارم سارف کو یہ بھی بتائے گا کہ آئی ٹی قانون کے رول پر عمل نہیں کرنے پر ان کے خلاف تاظرات ہند کے تحت کاروائی کی جا سکتی ہے